دیکھیں آج جو امیس ساج نے کہا ہے وہ کیوال جمہو کسبی نہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دیس میں ابھی تک جو سرکار کے خلاب بپکش ابھیسواس پرستاؤ لے کے آیا ہے وہ اس بات کا پوری جندگی بھر برسوں نعرہ دیتا رہا گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ اور اس کانگریس کے نیتا راحل گانی ایک کلاوتی کے گھر گئے اور اس کلاوتی کے گھر جانے کے بعد ان کو یہ بھی چنتہ نہیں رہی کہ وہاں پہ گھر بنا آواز بنا نہیں بنا آج اس کلاوتی کو بھی گھر دینے کا کام آواز دینے کا سوچالے دینے کا یا سو بھاگ میں بیجلی کا کریکسن دینے کا کام آج کیا تو موڈی سرکار نے کیا انہوں نے کہا پہلے بھی ابھیسواس پرستاؤ آتے تھے پورے دیس نے دیکھا کہ کس طریقے سے خرید فروغ سانسدوں کا ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم سرکار میں اس لیے نہیں آئے ہیں دیس کی سیوہ کیلئے آئے ہیں اور انہوں نے کہا جو بھارت ماتا کے ماتھے پہ کلنک لگا ہوا تھا تیس سو ستترے پہتی سے اس کو سا منیپور چھپانا نہیں چاہتے انہوں کا منیپور میں ایک سو باون لوگوں کی موت ہوئی لیکن اس کے پہلے بھی نسلی ہنسائیں ہوئیں تب گریہ منتری نہیں جواب دیا تب راجیس پائلیٹ گریہ راجی منتری نے جواب دیا اور آج گریہ منتری کو آپ روک رہے تھے صدن چلنے کے پہلے انہوں نے آج کہا اپنے سپیکر صاحب آپ کو پتر لکھا تھا کہ منیپور ہنسا پہ ہم جانچ جواب دینے کے لئے تیار وستار سے چرچا کرنے کے لئے تیار ہے اور ادھیر رنجان چودری اتنا ایک کانگریس کے نیتاو کے گھٹیا رہ مار کہ ہم اس لیے پردان منتری کو اولا رہے تھے کہ کلیکٹر کو جس کو جواب دینا ہے اس میں کتوال کیسے جواب دے گا گریہ منترالے کا سوال کانون بے وستہ پہ دیش کے گریہ منتری کو وہ کتوال سے سنگیا دے رہے ہیں یہ کانگریس پارٹی کا چہرہ ہو جاگر ہو رہا ان کی سرکار میں نصدی حصہ ہوئی پانسو سے زیادہ لوگ منیپور مارے گئے تو گریہ راجی منتری نے جواب دیا تھا یہاں گریہ منتری جواب دے رہا ہے اور جس طریقے کا آچرن کر رہے ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے کیونکہ آج جس طریقے سے سوال دو گھنٹے گریہ منتری نے آج صدن میں ان کے ابھیسواس پرستاؤں پر جباب دے دیا اس سے ثابت ہو گیا کہ کیونکہ آج بپکش ابھیسواس ہے لیکن دیش کی جنتہ کا بیسواس مودی کی سرکار کے ساتھ ہے سر راہل گان نے کہہ رہا ہے کہ آج بھارت ماتا کی حتیہ ہوئی کوئی بھی جو اس بھارت ماتا کا سپوت ہوگا چاہے کسی پارٹی سے ہو مدبھید ہو سکتے وہ کہے گا کہ بھارت ماتا کی حتیہ ہو رہے ہندوستان کی حتیہ ہو رہے نیتہ بننے کی قابلیت ہے صدن میں کیا لوگ ان سے اپیکشہ نہیں کرتے تھے کہ اگر ان کی سرکار کے خلاف ابھیسواس پرستاؤں کانگریس پارٹی لے کر کے آئی ہے سرکار کے خلاف ابھیسواس کی بات تھی تو کیا انہوں نے سرکار کے کسی پر چرچہ کیا دیش کے کسی کسان کی بات کی کسی نوجوان کی بات کی مہلاوں مجدونوں کی بات کی کیول اپنی یادترہ کا جکر کیا تو اپنی یادترہ کا جکر میں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب میں مہاراشت پہنچا تو بیر ساورکر کو میں نے اپمانیت کرنے کا کام کیا جس سے ان کی پارٹی لوگ سرپسار ہو گئے کیوں نہیں کہا کہ جب یادترہ شروع کیا کرل میں تو ایک پادری ملے جو ہمیشہ مطلب بھگوان رام کو یا ہندو دھرم کو جس طریقے سے آروپیت کرتے ہیں اپمانیت کرتے ہیں تو ان کی یادترہوں کو اس انہوں کو نہیں انہوں نے بتایا تو اپنی یادترہ کا کیول بخان کرنا اس کا مطلب راجنیتیگ روپ سے راحل گاندی دیوالیا ہے کہ جس کو اب اسواس پرستاؤں پر جو بولے ہیں کیول ہندوستان کی ہتیا ہوئی بھارت ماتا کی ہتیا ہوئی انہیں دیش سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ان کے ایک پارٹی کے جمعیدار اگر نیتا ہو ہیں تو انہوں نے اپنے آج کے بھاتر سے دیش کو سرمسار کیا ہے ہمیں چاہتے ہیں اس طرح بھی کہا یہ دیوالیا ہو گیا اس لئے انڈیا نامر کیا یہ تو ایک دم وہ ہے کہ اگر واقعی کوئی کوئی فرم ہو کوئی کمپنی ہو کوئی ہو اگر دیوالیا ہو گیا تو پھر سے دوبارہ اپنے کو سماج میں مارکٹ میں اسٹیبلز کرنے کے لیے برینڈ بدلتا ہے نام بدلتا ہے تو آج دیش کی جنتہ نے کانگریس یو پی اے کو کیندر سے ہٹایا پھر راجیوں سے ریجکٹ کیا اور آج دیش کی جنتہ نے آؤٹرائٹ ریجکٹ کر دیا یہاں تک کہ راحل گاندھی اگر اپنی سیٹ امیٹھی نہیں بچا پائے آج اگر واہیناڈ میں بچے ہیں تو ان کے اسی اہنکار کناتے تو کہ اگر جج نے کہا بھی تو بھی وہ جس طرح سے ہنکار میں معافی مانگنی تیار نہیں تھے آج اتنی خوشی منا رہے ہیں وہ کوئی ان کی جو سجا ہوئی ہے اس پہ کوئی معاف نہیں ہوا ہے کیول سجا پہ ایک روک لگا دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ دوست مقت نہیں ہوئے ہیں اور پھر ممبر آپ پارلیمنٹ آگئے اور آج جس طریقے سے پھر انہوں نے بولا آتے ہی کہا کہ میں آکرمنٹ نہیں کروں گا جس طرح سے انہوں نے اڈانی کا یا جس طریقے سے اور لوگ کا نام لیا تو آخر آپ کیا ہے آخر دیس کے آپ ایک نیتا کی روپ میں اگر آج جس طریقے کا آپ نام بدل دے رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا پورا جو بپکش ان کے ساتھ بیٹھا تھا ان کے بھاسن کو سمجھ نہیں پا رہا تھے کیوں کیا بول ہے اور دیس بھی نہیں سمجھ پایا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی